رام رام دوستو کیسے ہیں آپ سب ایک بار فیڈ صاحب کو سواگت ہے ہمارے چینل بھومکڑ پر میں ہوں آپ کا دوست سنی آج ہم جا رہے ہیں مہا لکشمی لہوٹ نمان رگوان کی درشن کرنے ملتے ہیں آپ سے مندر میں دوستو فائنلی ہم مندر پہت گئے ہیں بس ہمیں مندر میں درشن کرنے جا رہا ہوں اندر یہ ہے مندر اور آپ سہت پیچھے گھنٹیوں کی آواز سن پا رہے ہوں گے کیونکہ یہ صبح کی آرتی کا سمیں ہے موسیقی دوستو حنوان جی کی مورتی بہت ہی وشال کا ہے اس کی اچھائی بائیس فٹ ہے اور یہ ایک ہی شلہ پر بنائی گئی ہے ویسے تو کسی بھی دن آپ لوگ اس مندر میں درشن کرنے کے لیے آ سکتے ہیں پر ہر شنیوار کو حنوان بھگوان کا مکھن سے ابشک کیا جاتا ہے اور وہ دیکھنے لائک ہوتا ہے یہ ہے مہا لکشوی ماتا درشن تو ہو گیا اچھے سے دوستو اپن چلتے ہیں بینے ڈوسا کھانے تو بینے ڈوسا ایک ڈوسا ہوتا ہے جو گھی ڈال کے بلتا ہے گھی یا بٹک تو مدل میں درشن کرنے کے بعد اب ہم لوگ آیا ہے جاون کھرے بینے ڈوسا یہ دیکھ سکتے آپ پیچھے جہاں پہ ڈوسا کھائیں گے میں نے اوپن بینے مسالہ آرڈر کیا ہے یہ جو پہلا والا ہے یہ اوپن بینے مسالہ ڈوسا ہے جس میں پوڑی مسالہ ڈالا گیا ہے اس لئے اس کو اوپن بینے مسالہ ڈوسا بینے مسالہ ڈوسا ہے کیونکہ اسے پوڑی مسالہ نہیں لگا گیا یہ دیکھ سکتے آپ کیسے بن رہا ہے اب اس کے اوپر آلو کا مسالہ اور یہ سوپی چھٹنی رکھ کر اس کو سرب کیا جائے گا پاکی دکانوں میں چھٹنی علب سے بھی جاتی ہے پر یہاں ڈوسے مار رکھ کر ہی بھی جاتی ہے چلے دوستو اوپن ٹرائی کرتے ہیں اوپن بینے مسالہ ڈوسا آپ یہ دیکھ سکتے بان کی تیار ہے اور جڑا اس رسوات چکا جائے واہ ایک نمبر مزہ آگیا ہے بینے ڈوسا کھا کر لو تو مزہ آگیا ہے ایک نمبر ڈوسا بنا تھا دوستو وائٹ پرٹس سے پورا لبالب بہت ہی الگ تھا بس اب ایک بڑی ایسی چائے بل جائے تو اس کی بدناستہ پورا ہونے گا دوستو ہم پہنچ گئے ہیں راگوینڈرہ ٹیفن سٹورس یہ ملیشورم سٹیشن کے جس بھگل میں ہے اور یہاں پہ ایڈلی بہت فیمز ہے یہ دکان چالیس سال سے زیادہ پرانی ہے تو چلیے ہم ایڈلی ٹیسٹ کریں گے یہ ہے راگوینڈرہ ٹیسٹورس ہم ٹوٹی سی دکان ہے یہاں کے ایڈلی بہت فیمز ہے لوگ دور دور سے ہاں پہ ایڈلی ٹیسٹر میں آتے ہیں اور یہ جس بھگل میں ملیشورم ڈیلویڈ ٹیشن لگا ہوا ہے دے چکے دوستے ہیں آپ یہ پھرن گل بن کے رکھ رہا ہے راگوینڈرہ بہت 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 اور یہ اندر ایڈلی بن رہی ہے یہ دکھئے دوستو گرم گرم ایڈلی بڑا اور یہاں کی چٹنی لا جواب ہے چٹنی کو اس لوگ دور دور سے آتے ہیں یہاں کے آس پاس کے جتنے بھی آفیس و مندر ہیں وہاں پہ یہاں سے ایڈلی بڑا جاتا ہے یہ دکان اتنی فیمز ہے یہ ویڈیو ختم ہونے سے پہلے میں ایک بات آپ لوگ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ حالا کی مندر میں لکھا رہتا ہے کہ ویڈیو کیش بنانا یا فوٹو کیش نہ بنائے میں نے صرف درشکوں کے ساتھ شیئر کرنے کے لئے یہ ویڈیو بنایا ہے تھینکیو دوستو کیا